بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ اب بھی ڈٹھائی کا مزارہ کر رہا ہے مزید اقدامات کرنے کا اعلان کر رہا ہے مزید ممباری کے اعلانات کر رہا ہے اور جنگ سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا کیا یہ اقدامات کسی بڑی جنگ کی طرف اس قطعے کو دکھیل دیں گے اس پہ بھی آج کے پرام کے میں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاست کا تذکرہ بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اتجاج حکومت یہ اتجاج روک دیا پی ٹی اے کو گلہ شکوا ہے کہ انہیں اتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا اور پرام کے آخری سیگمنٹ میں بات ہوگی آرمی چیف کے دورہ کراچی کی جہاں انہوں نے تاجروں سے ملاقات بھی کی سندکاروں سے ملے اور اس بات کا عیادہ کیا کہ ملک کی معیشت بیتی کی طرف گامزن ہو چکی ہے لیکن پرام کے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز مذہبی سکالر جناب امین شہیدی صاحب امین شہیدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرام میں وقت دینے کیلئے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینر صافی تذیعکار منصور جعفر صاحب مشرق مستع امور کے ماہر ہیں منصور جعفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ امین شہیدی صاحب پرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج بڑی شہادت ہوئی حسن نسلہ کو شہید کر دیا گیا لیکن جس طرح سے اسرائیل ڈھٹھائی کا مظاہرہ کر رہا ہے مسلسل جنگ کی طرح بڑھتا ہوئے دکھائی دیتا ہے اور بے گناہوں کا قتل عام کر رہا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے اگرچہ پاکستانی وفد نے وزیراعظم کی صحبرائی میں یہ قوام متدہ کی جنرل اسمبلی میں احتجاج بھی کیا ان کی تقریر کا ازیلی وزیراعظم کا بائیکارٹ بھی کیا لیکن نظر ہی آتا ہے کہ کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عالم اسلام کو اس عظیم شہادت پر تصریح تحس کروں گا جہاں تک سید حسن نصر اللہ کی شخصیت کا تعلق ہے انہوں نے اپنی بتیس سالہ قیادت کے دوران حضب اللہ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج ان کے ایک ایک جملے کا تجزیہ عالمی ادارے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سید حسن رسول اللہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے لیکن یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اسلام اور کفر کی جنگ ہے سہیونیت اور دین کی جنگ ہے اس جنگ میں نظریاتی طور پر وہی لوگ سامنے آئیں گے جو نظریات کے ترجمان ہوں گے قرآن کے ترجمان ہوں گے رسول پاک کے فرائم کے ترجمان ہوں گے تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کا ساتھ کبھی بھی معاشرے کے اس طبقے نے نہیں دیا جس کے اندر نظریات نہ ہو آج بھی ایسا ہی ہے مسلمان ممالک ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ کون ان نظریات کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے اور کون صرف اپنے مادتی مفادات اور چند روزہ زندگی کے مفادات کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے ایسے میں اگر حضباللہ کو آپ دیکھیں یا حماس کو آپ دیکھیں یہ وہ گروپس ہیں یا پھر حوسیوں کو دیکھیں جو اپنی شہادت کی قیمت پر میدان میں کھڑے ہیں یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم زندہ رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے نہیں یہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا مقابلہ عالمی استعمار سے عالمی تاغور سے عالمی استقبار سے ہے اس لیے ان کو یہ توقع بھی نہیں آئے کہ عالمی طاقتیں اور حکومتیں ان کا کوئی ساد نہیں بلکہ اگر وہ خاموش اور غیر جانب دار رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑے موجزے سے کم نہیں آئے اس وقت گزشتہ اس ایک سال کے اندر حماس نے اور حضب اللہ نے جس طرح سے اسرائیلیوں کو ناکن چنے چبوا کر انہیں اس حد تک زج کر دیا ہے کہ وہ اس وقت صرف اور صرف نہتے شہریوں کا کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان کے پاس منطق ختم ہے دلیل ختم ہے ان کے پاس کوئی واضح دشمن موجود نہیں ہے وہ بے گناہ مسلمانوں کو بے گناہ انسانوں کا قتل عام کر کے اپنی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں لیکن یہ سنت الہیہ ہے اللہ کی سنت ہے کہ جب اس طرح سے کوئی ظالم طاقت پاگلپنے پر اتر آئے تو اس کی موت اسی حساب سے قریب آ جاتی ہے سید حسن نصر اللہ کی شہادت اگرچہ بہت بڑا واقع ہے لیکن اس پر کوئی شرط نہیں ہونا چاہیے کہ اس شہادت کے بعد جب اسرائیل کی باری آئے گی تو وہ پھر آپ کو معلوم پڑے گا آئندہ آنے والے ایام میں کہ کس طرح سے اسرائیل اپنی تباہی اور پربادی کے بہت تیزی سے قریب پہنچ رہا ہے یہ اس کا حتمی نتیجہ ہوگا اس طرح کی عظیم شہادتوں کا چاہے وہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو چاہے وہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہو اگر آپ کو یاد ہو اباس موسیوی جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت یہ حضب اللہ ایک چھوٹے سے پودے کی شکل رکھتی تھی لیکن اسی حضب اللہ نے آج پورے یورپی یونین امریکہ اور اسرائیل کو مقابلے میں کھڑا کر کے تنہا ان کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی یہ کیفیت موجود ہیں اس وقت جو بم یہاں پر گرائے گئے اور جن تیاروں سے حملہ ہوا وہ امریکہ کے دیئے ہوئے اس وقت اسرائیل کے پاس جتنی بھی امداد آ رہی ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا تقریبا سوہ آٹھ ارب ساڑھے آٹھ ارب اسلحہ انہوں نے ان کو دیا ہے دو دن پہلے کی بات ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے اگر آپ سید حسن نصر اللہ کی آخری تقریر سنے وہ تقریر بتاتی ہے کہ بابصیرت اور نظریاتی لوگ کیا ہوتے ہیں انہوں نے چند جملے کہے ان میں سے دو جملے میں عز کر دیتا ہوں میں شہادت نوش کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ عرصہ ہم زندہ نہیں رہیں گے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس طرح کا نظام بنا لیا ہے کہ اب یہ جو مقاومت اور اسرائیل اور سہیونیت کے خلاف جنگ ہے یہ جنگ ہمارے بعد کئی گناہ زیادہ طاقت کے ساتھ بالمقاومل میں سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو ہر صورت میں صفحیہ ازتی سے مٹنا ہوگا یہ بابصیرت راہ پر اور بابصیرت رہنمہ کے الفاظ ہیں شہادت سے صرف چار یا پانچ جن پہلے کی تقریب تو اس لیے یہ شہادت اگرچہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی تلخ ہے لیکن شہادت چونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اس لیے ایسے مجاہد لوگ جو اپنی جان کی قیمت پر سودا کرتے ہیں اللہ سے ان کی نوشہ اور اس دعا ہی یہی شہادت ہوتی ہے جس کا اظہار ان الفاظ میں سید حسن نصر اللہ نے بھی کیا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں گی ان شہادتوں کے ذریعے سے یقینی طور پر اسرائیل اپنی بربادی کے قریب پہنچے گا اور فلسطین کو آزادی نصیب ہوگی انشاءالتہ ٹھیک میں واپس آتا ہوں آپ کے طرف منصور جعفر صاحب مشکہ وستہ کے والے سے ہم آپ سے رینمائی لیتے رہتے ہیں آپ کا ایک آرٹیکل میرے سامنے پڑھا ہے جس میں آپ نے لکھا کہ امریکہ میں جو ہونے والے انتخابات ہیں وہاں بھی ریپیبلکن اور ڈیموکریٹس کے لیے ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ کون اس وقت فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے یا فلسطینیوں پر آواز اٹھا سکتا ہے لیکن بظاہر تو یہ اطراز کیا جاتا ہے کہ شاید ڈیموکریٹس ہو یا ریپیبلکن ہو فلسطینیوں کا مسئلہ شاید کسی کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ وہاں جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے جس طریقے سے وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت یقیناً جی امریکی انتخاب کا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سٹیٹ سجا ہوا ہے اس میں جو سب سے ایمفیسائزنگ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اسرائیل کو تحفظ اور سیکیورٹی فرام کرنے میں ڈانلڈ ٹرمپ کامیلا ہارس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے اور کامیلا ہارس ڈانلڈ ٹرمپ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے اور اس حوالے سے یقیناً وہ فلسطینی تو ان کا میدان ہی نہیں ہے ان کا میدان صرف اور صرف انہیں اگر تحفظ عزیز ہے تو صرف اور صرف اسرائیلیوں کا یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب یہ حملہ کیا گیا نصر اللہ حسن صاحب کی شہادت کے حوالے سے حسن نصر اللہ صاحب کے تو اس وقت سیچویشن یہ تھی کہ جو امریکہ کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے تھے وہ یہی تھا کہ ہم اسرائیل کے حق کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو جو شمالی سرحد سے بے دخل ہو چکے ہیں حسب اللہ کے ان حملوں کی وجہ سے ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ ہر طرح کی جارہیت ہر طرح کا حملہ جو ہے وہ روا رکھے تو پھر اگر یہی جواز ہے تو پھر جب آپ نے فلسطین کی سرزمین پر غزہ کی سرزمین پر ناجائز قبضہ جمعایا ہے تو یہ پھر اہل غزہ کا اور حماس کا حق تھا کہ وہ آپ کی سرحد کو پار کرتے ہوئے اپنا اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جائیں آپ اگر آپ اگر حماس کو یا حزب اللہ کو اپنی مضاحمت کے حوالے سے دہشت کرد قرار دیتے ہیں تو آپ تو اس سے بڑے دہشت کردے ہیں کہ دنیا بھر سے آپ آبادکار لا کے آپ نے فلسطینیوں کی سرزمین پر آباد کیے اور آپ کو امریکہ کی آؤٹ پوست کے حوالے سے اس خطے میں جو ہے وہ لانچ کیا گیا امریکی قیادت تو یکے بعد دیگرے خود یہ بیانات دیتی ہے کہ ہم اگر اس خطے میں اسرائیل قائم نہ کرتے تو ہمیں خود سے ایک صحیحونی ریاست قائم کرنی پڑتی کیونکہ ان کا تو ایک بڑا لارجر ایجنڈہ ہے اس ریجن کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جنگ تو ہے بالکل جسے حقیقی معنی میں پہلے مہمان نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اس وقت کفر اور اسلام کی جنگ بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جو اسلام کا ساتھ دینے والے جو مضاحمت کا مقاومت کا ساتھ دینے والے ہیں وہ تمام دنیاوی فوائد اور تمام دنیاوی نقصانات کو تج کے ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو ہیں وہ اپنا سب کو جھونک رہے آپ دیکھئے کہ حسن نصرلہ صاحب کہ خود سابزادے اس مارکے میں ماضی میں کام آ چکے ہیں ان کی سابزادی کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی شہید ہوئی ہیں اسی طریقے سے آپ حماس کی لیڈرشپ کو آپ دیکھئے کہ کس انداز سے اسرائیل کو جب بھی شکست ہوئی کہ وہ اسماعیل حنیہ صاحب کو نہیں شہید کر سکا تو انہوں نے غزہ کے اندر ان کی پوری فیملی ان کے تین بیٹے ان کے پوتے پوتیوں سمیت جو ہے وہ خون میں نہلا دیے اور پھر اس کے بعد مزید بزدلی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایک تیسرے ملک میں بطور مہمان کی حیثیت میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تو یہ اسرائیل کی جو میں سمجھتا ہوں خجالت ہے کیونکہ وہ میدانی جنگ میں تو مجاہدین کو اور ان جعبازوں کو وہ ذکھ پہنچانے میں ناکام رہا ہے جس کا وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے آدھی سے زیادہ مضاحمت جو ہے وہ ختم کر دی ہے وہ آدھی سے زیادہ مضاحمت جو ہے آج بھی انہیں خانی یونس کے علاقے میں بھی رفع کے علاقے میں بھی گھات لگا کر ہم لوگا شکار کر رہی ہے اور یہی صورتحال اس وقت جب حضب اللہ کے تنظیم کی طرف سے حسین نصر اللہ کی شہادت کے حوالے سے اعلان کیا جا رہا تھا تو ان کی کھڑی کی ہوئی تنظیم ان کے جو جنوبی محاذ کی جو لوگ تھے وہ پچاس کے قریب راکٹ اور میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے مختلف شہروں پر داگ رہے تھے تو لہذا یہ ان لوگوں کے لیے جواز ہے جواب ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت شاید حضب اللہ جو ہے وہ یتیم ہو گی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لیول کی قیادت کا یک دم منظر عام سے چلا جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا جو صدمہ ہوتا ہے لیکن یہ تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی افراد کے گرد نہیں کھڑی ہوتی یہ نظریات کے گرد کھڑی ہیں اور یقیناً ان کے ساتھ جو وابستگی ہے اور جو حلف انہوں نے اپنے نظریات کے تحفظ اور ترویج کے حوالے سے لی ہوا ہے وہ آج بھی اس کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں بقتی طور پر یقیناً تنظیم کے لیے ایک دھچکہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس تنظیم کو انہوں نے جن بنیادوں پر استوار کیا وہ ان کی اسی سٹرکچر پر کھڑی رہے گی اور اسرائیل کو اسی طریقے سے ناکوچنے چبھواتی رہے گی جس طریقے سے ان کی زندگی میں یہ کام کیا کرتا ہے امیر شریف صاحب منصور جعفر صاحب کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ لیڈرشپ ٹارگٹ رہی ہے اسرائیل کی حماس کی لیڈرشپ حزباللہ کی لیڈرشپ اگر لیڈرشپ ایسے ٹارگٹ ہوتی رہی جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وقتی طور پر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد حماس ہو حزباللہ ہو اسی قوت کے ساتھ جو ہے وہ وہ سیل کا جواب دیتی رہیں گی دیکھیں اس سے پہلے کیا شیخ احمدی حسین شہید نہیں ہوئے حماس میں ان کی شہادت کے بعد لیڈرز بدلتے رہے یعنی لیکن کیا ان کی شہادت کے بعد حماس کی تحریک میں مزید جان پیدا ہوئی یا کمدوری آئی یقینی طور پر مزید جان پیدا ہوئی یہی صورتحال حزباللہ کیا ہے سید عباس موسیوی کی شہادت کے موقع پر یہ اتنی طاقتور نہیں تھی لیکن جب شہید حسن نصر اللہ نے کمان سنبالی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید طاقتور ہوتی چلی گی آج اس مقام پر مزاہد کی پوتیں کھڑی ہیں ان کے پیچھے ایک پورا نظام ہے پورا سسٹم ہے اس سسٹم میں ظاہر ہے لیڈرشپ کی درجہ بندی ہے کہ اگر پہلی لیڈرشپ پہلے بیس کی لیڈرشپ اگر شہید ہوئی تو اس کی جگہ لینے والی اس سے زیادہ طاقتور اور جوان خون موجود ہے اس لیے میں نے یہ جو شہید حسن نصر اللہ کی آخری تقریر کے دو جملے آپ سے حرز کیے تھے وہ اسی حقیقی حقیقی ہے کہ اگر وہ کیڈر سارے کا سارا شہید ہو جاتا ہے تو ان کے پیچھے موجود کیڈر میں زیادہ قوت ہے چونکہ وہ شہدہ کے دامن میں پرورش پائی ہوئی نسل ہے اور وہ کیڈر ہے تو اس میں اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی شخصیات کا بچھڑنا بہت بڑا صدمے کا باعث ہے لیکن جگہ خالی نہیں رہتی بلکہ اس جگہ میں زیادہ قوت کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں اور سسٹم پہلے سے اتنا مضبوط ہے ایران کے اگر آپ سپریم لیڈر کا آج کا خط پڑھیں تو اس خط میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ حضب اللہ کی جو سٹرکچر اور ان کی جماعت کا جو نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسرائیل اس طرح کی شہادتوں کے ذریعے سے اس نظام کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ حقیقت ہے اگر آپ ایک سال کے اندر اسرائیل کے غزہ میں حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہیوں کو دیکھیں تو وہ عوامی تباہی ہے عام پبلک کی لیکن آیا اس نے کوئی نقصان حماس کو پہنچایا کیا ان کے سروموں تک کو پہنچے ان کے اصل مقامات ان تک پہنچ سکے نہیں کیا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آج شبو بھی بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے حیوہ پر تو یہ جو فائر کا سلسلہ ہے جہاد کا سلسلہ ہے لڑنے کا سلسلہ ہے یہ اب اس فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ میں تو اس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جنگ فیصلہ کن اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ اب یا تم نہیں یا ہم نہیں اس لیے کہ اسرائیل نے تمام حدیں کروز کر لی ہیں اور باولے کتے کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس میں اب حضب اللہ کے سامنے بھی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوگی کہ پہلے وہ عام کو نشانہ نہیں بناتے تھے بازاروں کو نشانہ نہیں بناتے تھے پبلک مقامات کو کبھی انہوں نے نشانہ نہیں بنایا انہوں نے صرف اور صرف آرمی کے اور حکومتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اب میرا خیر ہے اس مرحلے کے بعد شاید ان کے بھی ہاتھ آزاد ہوں اور وہ بھی کھل کر اپنی قوت کر سکیں مرسور جعفر صاحب بڑتی ہوئی جنگ جو ہے یہ کسی بڑی جنگ کا پیش گہمہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں جی امریکہ اور اسرائیل کی پوری بلکہ دلی خواہش ہے کہ وہ جو جنگ کا تھیٹر ہے اس کو وسیع کیا جائے اور اس میں دیگر ملکوں بالخصوص ایران کو جو شامل کیا جائے میں یہاں تھوڑا سا ایک مزید ریفرنس شہیدنی صاحب کی بات کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب جو حماس کی بنیاد تظاہر ہے بہت بعد میں رکھی گئی جب یہ فلسطین کی جدو جہا جاری تھی جو مضاحمت کا پروجیکٹ اقتداء میں تھا تو برطانوی دور میں جب ریوالٹ کیا گیا جو بغاوت کی گئی اس وقت تو اس وقت جو قیدت کر رہے تھے اس فلسطینی تمام پروجیکٹ کی مضاحمت کے پروجیکٹ کی وہ عزدین القسام تھے ان کی شہادت کے بعد ان کے اور ان کے پیروں کاروں کے کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے نام سے ایک ایسی تنظیم جو بعد میں حماس کا ملٹری ونگ بنے گی اور وہ اسرائیل کے ساتھ مدبڑ کرے گی اور پھر اسی طریقے سے یاسین شیخ یاسین صاحب کی شہادت کے بعد کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی شہادت سے قوت پا کر ان کی تنظیم ایک ایسا راکٹ ایجاد کرے گی کہ جو اسرائیل کی ٹینکوں کے پرخشے اڑا کے رکھ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبہ ہے بنیادی طور پر کہ ان ناموں کو ان کے کاموں کو اس انداز سے مضاحمت نے زندہ رکھا ہوا ہے آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں یقیناً اس جنگ کا جو سپیکٹرم ہے وسیع کرنے کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے اور وہ بار بار اسی نوعیت کے للکار اور اسی نوعیت کے دعوے کرتا ہے کہ ایران نے تو بڑے ردعمل کی بات کی تھی تو ایران کی طرف سے تو کوئی ردعمل دیکھنے کو نہیں آیا نہ انہوں نے اسماعیل حنیہ صاحب کی شہادت پر کوئی بات کی اور نہ اب اور خاص طور پر اب جس انداز سے ایک کررو فر کے معاملے کو اپناتے ہوئے ہر بھی جو جو ایران کے روحانی پیشواہ ہیں علی خامنائی انہوں نے ایک حکمت عملی کے طور پر اپنی پوزیشنز کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا ہے تو اس پر بھی ایک تھٹا اور مزاک کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ نے تو جنگ لڑنی تھی اور آپ محاذ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس حکمت عملی کو اس نویت کے تانہ و تشنی یقیناً اس وقت جو ایران کی جو پولیسی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینے کے بجائے اس کو ایکسپلوڈ کرنے کے بلے انہیں انٹرنلی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ اس وقت وہاں پہ جو مضاحمت کے پروجیکٹ کی انٹرنل سپورٹ ہے دامے درہمے سوہنے قدمے وہ اس وقت اسرائیل کے لیے سوہانے روح بنی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل ایران اسرائیل کے ساتھ براہ راست تکر میں آکے اپنے وہ مقاصد اپنے وہ پاکٹس وہ ان کو ان کی سرپرستی چھوڑ دے تاکہ ان کو اسرائیل کے لیے ایک ترنے والا سمجھتے ہوئے اسرائیل و امریکہ ان پر جھپٹ پڑیں منصور جعفر صاحب امین شہدی شاہد بہت بہت شکریہ آپ کا ہم نے بات کی حسن نسوللہ صاحب کی شہادت کے حوالے سے پرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے واپس آئیں گے تو پاکستانی سیاست کی بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا آج ہونے والا اعتجاج اس پہ پی ٹی آئی ناراض نظر آتی ہے حکومت سے لیکن حکومت کہتی ہے کہ کسی شہر پسند کو ایسا اعتجاج نہیں کرنے دیں گے جو ملک کے امن و امان کے لیے خطرے کا بایہ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صاحب موجود ہیں مسلم بنی نواز سے کھیل داس کھوستانی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم کریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جب کسی نے صافی تذیع کر اس سارا ناراض صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کھیل داس کھوستانی صاحب آج پی ٹی آئی نے لیاقت باغ میں جلسہ کرنا تھا آپ نے جلسہ کرنے نہیں دیا جگہ جگہ روکا گیا پی ٹی آئی کو شکایات ہیں کہ تشدد کیا گیا کارکنوں کی اوپر مسئلہ کیا ہے پی ایم ایل این کے لیے اگر کوئی اتجاج کر لے جلسہ کر لے تو جلسہ تو ایک جمہوری حکومت میں ہر کسی کا حق ہے دیکھیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ پنجاب میں قانون ہے پنجاب میں قانون کی عمل درامت دی ہے پنجاب میں جو قانون کی باسداری ہے اگر کوئی قانون توڑنے کیلئے پنجاب میں داخل ہوگا تو اس کو موہ توڑ جواب دیا جا تو یہ جو آپ دیکھیں ایک صوبے کا وزیر اللہ ہر اپتے جلگار لے کر پنجاب میں چڑھائی کرتا ہے کبھی اسلامباد جو کیپیٹل ہے اس پہ چڑھائی کرنے کوشش کرتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پنجاب کی کی پی کے کی عوام امن نہیں چاہتی کی پی کے کی عوام تعلیم نہیں چاہتی کیا کی پی کے کی عوام اپنے مسائل کا حل نہیں چاہتی کیا کی پی کے کی عوام تعمیر اور ترقی نہیں چاہتی خرچ کر رہے ہیں تو کی پی کے کی عوام کہاں جائے گی اور میں سمجھتا ہوں آج جو راولپنڈی انتظامیاں اور پنجاب پولیس کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس طرح فسادیوں کو اور حجوم کو جو ہے داخلوں نے نہیں دیا گیا اور کارکن جو تھوڑے بہت بچارے آئے تھے یہ جو گنڈاپور کا انقلاب یوٹن ہو گیا اور یہ انقلاب جو ہے وڑ گیا تو اس نے میں سمجھتا ہوں اس کارکنوں کو مایوس ہی ہوگی یعنی آپ اپنی جیس سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے جلسہ نہیں کرنے دیا دیکھیں ہم جلسہ اگر لاور میں آپ دیکھیں مولانا فضل عیمان صاحب نے اجتماع بڑا کیا مینار پاکستان میں پورا من اجتماع تھا تو یہ اگر جب نو مئی کے بعد ان کا جو ریکارڈ ہے یہ فتنہ اور فساد چاہتے ہیں لاور نے جلسہ کرنے دیا تھا دیکھیں مگر یہ وہ انقلابی جو کہا تھا میں پنجاب پہ آکے عملہ کروں گا تو وہ کہاں باگ گیا آیا پہنچا نہیں آج بھی باگ گیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے بہتر ہو گئی ہے پاکستان کی جو معاشی صورتحال بہتر ہو گئی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان جس تیز رفتاری سے اس واپس اس دوہزار سترہ کی طرف جا رہے ہیں یہ صرف یہ بتا دے میرے بھائی جب بھی پاکستان کی معیشت بہتر ہونے جاتی ہے پاکستان میں استقام آتا ہے تو یہ دوہزار دوہزار چودہ سے ان کی آج تک یہ پالیسی رہی ہے یہ فتنہ فساد اسلامباد میں لے کر آنا یہاں حالات کو خراب کرنا یا نو مائی دوبارہ تو یہ ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے سیاسی سرکرمیان کرنا دوسری بات یہ بھی ہے دیکھیں ان کے جو موجودہ قیادت وہ بڑی سمجھدار ہیں وہ جس طرح جو ان کا عمر عیوب صاحب وہ چیئرمن گوھر صاحب وہ کس طرح وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور جو معصوم کارکون ہیں ان کو ہر عبتے ہر دن ان کو جو ہے ٹھیک ہے میں اس پہ اسپاس دے رہوں کوشتانی صاحب آپ پس آتا ہوں آپ کی طرف کوشتانی صاحب جو کوشتانی صاحب بات کر رہے ہیں ایک آنمی بہتر ہو رہی ہے جب ایک آنمی بہتر ہوتی ہے آپ جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں امیان خان صاحب جیل میں ہیں مقدمات عدازتوں میں ہیں پی ٹی آئی بھی کچھ تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتی بسم اللہ ہمارے رحیم ایک تو میں کھیلنا سوہستانی صاحب نے جو فرمایا کہ جی ان کی خیالت پتلی گلی سے نکل گئی بلکل ایسا نہیں ہے اچھا ہمارے ساتھ تو جو ہونا ہے ہونا ہے آپ کو پتلی گلی بھی نہیں ملنی انشاءالت اللہ آپ جو یہ اقتدار کی رہداریوں میں فارم فورٹی سیمبر کے ذریعے آج کل چیل قدمی فرما رہے ہیں آپ کے دن بڑے تھوڑے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی کامنٹ ہوگی جو سب سے جلدی اپنے اقتدام تک پہنچے گی چونکہ یہ بدوہوں کے ساتھ لوگوں کی تکالیف کے ساتھ لوگوں کی لوگوں کی تبدنہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جہاں تک آپ نے فرمایا دیکھیں عمران صاحب جیل میں ہے سیاسی کہتی ہیں ضمیر کے کہتی ہیں انہوں نے کوئی پاکستان سے بلی لونڈن بھی کی ان کے بے نامی اکاؤنٹس میں کوئی اربوں روپیہ دیا ہے کسی مقصود چپڑاسی نے ان کے عوض دبائی میں اور لندن کے بینکوں میں پیسے نہیں بھیجے نہ انہوں نے پانامہ میں لندن میں دبائی میں میڈلیس میں کسی اور جگہ پروپرٹیز بنائی وہ شخص رول آف لاہ کی سکل کر رہا ہے اور جو لوگ عزت کے لیے جیلیں کاٹتے ہیں وہ پڑے محتبر ہوتے ہیں مجرم میں اور عزت کے لیے جیل کاٹنے والے شخص میں پڑا پڑا کے ہیں ندیم قریش صاحب ایک مقدمہ جو ان کے اوپر ہے ملک ریاض صاحب سے جو ہے زمین لینے کا جب ان سے سوال کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی آپ نے ملک ریاض سے بیریہ ٹاؤن سے زمین لے لی القادر ٹرس کے والے سے دونوں نے کہا کہ شکرد خانم کو لوگ نو عرب سالانہ دیتے ہیں آپ کوئی پیسے دے رہا ہے کون ہے کیسا ہے مجھے تو نہیں پتا کیا اس چھتری کے لیچے اس بات کو بانا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بڑا پراپرٹی ٹائکون آپ کو جہداد دے رہا اور زمین آپ کے نام کروا رہا ہو اور اس کو شکرد خانم کے فنڈ کے ساتھ لیٹ کر دی جائے ممکن ہے ایسا ملک صاحب جان کی امان بہن چونکہ آپ سے بھی جان کی امان پڑھنا بڑا ضروری ہے آج کل آپ کے لفظوں کے وہ بم چلاتے ہیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا لیکن ہم چونکہ آپ کے نیاز بندوں میں اور تابع داروں میں ہیں ہم تو بڑی جا کے ساتھ کر سکتے ہیں مران خان ملک ریاض صاحب نے زمین لے کر کوئی پاور پلانٹ تو نہیں لگایا کوئی شگل میٹ تو نہیں لگائی کوئی ریال سٹیٹ کوئی نئی کالونی تو نہیں بڑھائی یہ پہلا موقع ہے آپ بھی میڈر کلاس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ملک صاحب میں بھی میڈر کلاس سے ہوں اچھی داروں سے تعلیم آپ نے بھی حاصل کی بھی سر میرے لیے میرے لیے تو یہ خبر ہے پاکستان میں سوفیزم پہ رحمت اللہ میں آلتھارٹی کے زیر اتمام بننے والی یونیورسٹی کو بطور کرپچن کیس ڈیل کیا جا رہا ہے اس کو الکادر ٹرسٹی کہتے ایک سو نوے ملیئر پاؤنڈ ایک تو یہ پاؤنڈز کے ڈالروں کے بڑے ہلے ہوئے ہیں چونکہ انہوں نے سارے زندگی یہی کھٹے کی ہیں تو انہوں نے جلسے پہ بتا دے نا جلسہ آج حکومت جیت جلسہ آپ نہیں کر سکے کون سی حکومت جیت یہ حکومت جیت رہی ہے یہ سارے حضراء کے لٹکے ہوئے چیرے یہ تو لاہور میں کہتے تھے لوگ بھی نہیں گھٹے ہوئے جن کو میں جھوٹ اور فراڈ کا نام دوں گا کہ وہ انہوں نے بیچاری پہ بول نہیں جھوٹ ہوتا ہے وہ خاتون نے ہمارے لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا جھوٹ ماضی میں کبھی نہیں بولا گیا انفرمیشن منسٹرز گنائی کٹی کرتے ہیں اپنے لیے حکومتوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے لیکن موجودہ دور کا جو ترجمان ہے انہوں نے ریکارڈ تو اڑ گیا جھوٹ کے وہ فرماتی تھی سولہ سو لوگ تھے تیس فنہ جگہ کی ہے گورنمنٹ لہور سے پڑھتے رہے ہیں ان کی اللہ تعالی بھی لہور سے ہے تو وہ اگر لہور آنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے شہر ہیں بھائی اس کو آپ پنجاب کی لشکر کشی کا نام آتے ہیں ہم بیٹھے ہیں پنجاب کے بیٹے آپ نے جو 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 نئی اسطلاح اجاز کر دی ہے پنجاب پاکستان پر دنیا لشکر سی ایم ایک صوبے کے ان کی جو لینگویج میں ڈھول باجے سے آؤں گا بارات لے کر آؤں گا جس قسم کے وہ للکار رہے ہوتے ہیں یہ ایک موذب چیف منسٹر کی زبان ہو سکتی گیا میں بھی اس کو مناسب نہیں سمجھنا تھا لیکن جب پنجاب کی سینئر منسٹر مریعہ مورنگ زیب صاحب نے پریس کانسلس میں کہا بینڈ باجوں کا انظار کرتے رہے میں بڑا خران ہوگا اس بات پر یہ کون سینئر تیون تیون جو وہ بینڈ باجے لانا چاہ رہے تھے اور انظار کر رہی تھی جب بھائی میاں پی وی رازی تو نازیبہ گفتگو ہان صاحب کے بارے میں پاکستان طریقہ صاحب کی خواہ تین کے بارے میں کومن پاکستانی ہو جب مجھے کہا جائے کہ یہ غدار ہے یہ میرے دل پر کیا خود رہے سار جی جی اللہ گواہ ہے میں حلف کہتا ہوں میں نے پاکستان کی ایک پیلنی کی کرپشن اپنے بچوں کو نہیں کھلائی میں بچوں کو حرام نہیں کھلائے میں سب سے زیادہ پراؤڈ کرتا ہوں پاکستانی ہونے پاکستان کو لوٹنے والے گت ہیں جب میں ان کے باشن سنتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے میں پوائنٹ آگیا آگیا پوائنٹ آگیا یہاں پرام ایک آج ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی کہ عمر یوب صاحب کھڑے ہیں بہت دور کارکن پولیس کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن لیڈرز کافی دور ویڈیوز بنا رہے ہیں مزے سے رام سے کھڑے ہیں یہی اعتراض پی ٹی آئی کے بعد لوگ کرتے ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہے اس وقت وہی سے جیدہ نہیں ہے میں نا ملک صاحب جو بچپن میں جوانی میں کرکٹ کیلتے تو شادرے میں محج تھا تو جو ہمارا کپتان تھا نا وہ ہر بال پہ اپیل کرتا تھا امپائر سے بحث کرتا تھا وہ بار بڑی وہ لڑکے شادرے آلی سال پوٹ چھٹے جب مار پڑی تھی تو ہم نے دیکھ کپتان گھائے وہ خیر جب مار وار کھا کے گئے تو درخت پہ نیچے بیٹھ ہم نے کہا کپتان جی تو تیز لڑائی شروع کی تیز پہ غائب ہو گئے کپتان کا کام ہے صرف حکم دینا با با کھلاڑی وں کا کام میں مقابلہ کرنا تو یہ سارے ہی جو کپتان ہیں گوھر ایوب ہو یہ سارے وہ ہی لوگ ہیں یہ وہ چولنے ہیں جو لڑائی بڑھا کے خود کونے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انوست بھوٹو صاحبہ کو ٹانکے سر پہ کسی کو کو ہو جاتا چانک کسی کا کچھ ہو جاتا ہے یہ سب لوگ مینیج ہیں یہ سب لوگ کمپرومائز ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں جواب دیں ہیں اور کسی اور کی گیم کیل رہے ہیں یہ ویسے بھی ان میں سے کس کا تعلق برائے راست عوام سے ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو مانتے ہی نہیں وہ گھنڈا پور بھی واپس چلے گئے شیلنگ میلنگ دیکھ میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ کھالی گوھر یوک کی نہ بات کرے جنہوں پنو ہی لائے گیا آپ دیکھیں گے صرف ورکر مقابلہ کرے گا صرف ورکر باہر نکلے گا یہ لوگ صرف تصویریں بنا کے پریس جاری کر اپنی جان چھوڑا لیں گے اگر آج ملک صرف جملہ اور ارز کر جی اگر آج عمران خان زندہ ہے تو ان لیڈروں کی وجہ سے نہیں زندہ بس چلے انہوں ہر مار دیں مٹی بیچن یہ صرف ورکر ہیں جنہوں نے اسے زندہ کیا یہ ورکر ہیں جو آج اس کے ساتھ کھڑے میں مجھے اس لیڈرشپ سے کوئی بیتری کی امید نہیں ہے برکو ٹھیک خیردہ سکوستانی صاحب پرام کا وقت چونکہ بڑا مقصار ہے مجھے جو رانا صاحب نے بات کی ورکر مار کھاتے ہیں ورکر مزے مگر یہ کون سا ورکر ہے جو ایک مطلب طوفان بتتمیزی کرنا انتشار فیلانا ریاست پہ عملہ کرنا پولیس پہ کرنا جو صحافی کبریش کے حالہ ہے اس پہ عملہ کرنا میں سمجھتا ہوں ورکر اور دہشت گرد میں فرق ہونا چاہیے یہ حجوم ہے تو یہ کرپشن کی ندیم قریشی صاحب یہ جو بات کی رانہ صاحب نے کہ لیڈرز ایسے نہیں ہوتے جو لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ خود سامنے موجود ہوتے ہیں دوسرہ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ نوسی لے کے جلسہ کرتے ہیں دوسرہ طرف آپ کہتے ہیں بہن اسی کی ضرورت نہیں پی ٹی ای کنفیوز کیوں ہیں تو میں رانہ صاحب کو بس احترام ارز کروں گا ان کی رائے کا مجھے بڑا احترام ہے ہر شخص کا اپنا رول ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود موجود تھا موجود ہوں ابھی سائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے پنجاب کی پولیس آج سے صرف چند سات دو سال پہلے بہترین پولیس تھی پاکستان میں جو بے کری کرتی تھی مجیبوں کی جو لائن ہنٹر کنٹرول کرتی تھی انہوں نے پولیٹی سائنس کر کے پولیس کو پنجاب میں اس حد تک تباہ کر دیا یا پولیس صرف انہت حملہ کر سکتی ہے سیکنڈ تیریک انصاف جترے لیڈرشپ ہے وہ سب عمران خان کی نمزد کرتا ہے عمران خان بہتر سمجھتے ہے کس پلئیئر کو کہا کھلانا ہے اور میں نہیں سمجھتا اسی لیڈرشپ کے انتخابات میں بے مثال کمیابی اسی کوئی شکل نہیں کہ ووڈ خان صاحب کہ لیکن یہ لیڈرشپ حوجود تھی رانہ صاحب میں آپ سے چاہوں گا میں بڑی ماز چاہوں گا میں آپ سے آٹھ فروری کو کسی لیڈر کو ووڈ نہیں پڑھا میں قرائش صاحب میرے بھائی ہیں ووڈ صرف عمران خان کو پڑھا ان مون لیگ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ان کا کام بھاگ بھاگ بھائی چیزوں کو پی ٹی ای کی شنافتی ہے ان کے عمران خان نے سکھایا یہ کہ لیڈ فرنٹ تو ان فرنٹ پہ آکے خڑے خڑے ہو کے لڈنا چاہیے اور ایک چیز آخر آپ کا پرگرام کو سیاسی ورکر بھی کہتے اور سیاسی جدو جہد کرنے والوں کو دہشت گر بھی کہ رہے ہیں یار اپنے الفاظ پہ وار کریں آپ سیاسی اللہ حافظ